بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آج ہمارا یونٹ 1 کا لیکچر 3 ہے جس میں ہم ٹائپس آف نرسنگ ریسرچ پہ بات کریں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے کلاسیفیکیشن آف ریسرچ کو دیکھتے ہیں کہ ریسرچ چوہے وہ کن کن چیزوں کے بیس پہ کلاسیفائی ہوا ہے جیسے میں نے پہلے ان فارملی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس چوہے وہ ریسرچ کافی طریقوں سے وہ کلاسیفائی ہوا ہے جس میں کبھی میتڈ کے حوالے سے ہے کبھی ڈیٹا کلیکشن کے طریقے سے ہے تو یہ جب ہم کونٹیٹیو ریسرچ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس میں ہم اس کو وہ ڈسکرائب کر لیں گے لیکن ابھی فی الحال ہم جو ہے انیشلی اس کا آئیڈیا لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کلاسیفائی ہوا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس ریسرچ جو ہے وہ بنیادی طور پر دو مین چیزوں میں دو مین برانچے میں ڈیوائیڈ ہوا ہے اس کو ایک کو کہتے ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ اور دوسرے کو کہتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کوالیٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ ایک سسٹیمیٹک سبجیکٹیو اپروچ ہے which is used to describe لائف ایکسپیرینسز and give them meaning کہ ہمارے پاس یہ بھی ریسرچ ہی ہے کیونکہ یہ بھی ایک سبجیکٹیو وہ ایک سسٹیمیٹک پروسس ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ سبجیکٹیو اپروچ ہے اس میں ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے انٹرویوز کرتے ہوئے ان کے ورڈنگز پہ فوکس کرتے ہوئے الفاظ پہ فوکس کرتے ہوئے ہم ان کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں ایکسپیرینسز اس کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے اس کو ہم قولیٹیو کیونکہ یہ قولیٹی آف در ریال لائف ایکسپیرینسز کو شو کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قولیٹیو ریسرچ تو دو تین چیزیں ہوں گئی ایک تو یہ ہے کہ یہ سسٹیمیٹک ہے دوسرا سبجیکٹیو ہے تیسرا یہ ہے کہ ریال لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے فیل کیا ہے ہم پہ گزرا ہے وہ چیز جب ہم ایز اپارٹسیپنٹ ریسرچ میں بتاتے ہیں وہ قولیٹیو ریسرچ ہے دوسرا it involves finding out what people think and how they feel کیسے کسی چیز کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کیسے وہ فیل کرتے ہیں اور کس طرح وہ کسی چیز کو ریٹ کرتے ہیں اور ان کسی بھی ان کے لائف کی ایونٹ یا فینومنہ کے بارے میں وہ کہتے کیا ہیں یہ ہم قولیٹیو ریسرچ میں دیکھتے ہیں so this kind of information is subjective کیونکہ یہ ہمیں الفاظ میں بتا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کی فیلنگز impressions emotions یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں numbers نہیں ہوتے یہ ہم qualitative research میں کرتے ہیں جبکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں quantitative research تو quantitative بھی ایک formal ایک systematic process ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ objective ہے ہم اس میں objective data collect کرتے ہیں numbers کی صورت میں ٹھیک ہے اور اس میں ہم ان کے مختلف فینومنہ کو describe کرتے ہیں کسی بھی دو variables کے بارے میں ان کا relationship check کرتے ہیں کہ ان کا ایک دوسرے پہ کیا effect ہے کیسے ایک دوسرے سے interact کر رہے ہوتے ہیں اور examine کرتے ہیں کسی ایک چیز کا دوسری چیز پہ effect ٹھیک ہے among the variables for example کہ ہم کسی کے بی بی کا record لیں تو یہ quantitative ہو گیا یا ہم جو ہے کسی کا over the period of one week جو ہے وہ daily blood glucose check کریں level تو یہ ہمارے پاس objective data ہو گیا similarly ہم نے جب دو variables کے درمیان relationship یا cause and effect دیکھنا ہے تو وہ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں کہ ایک ہم کہیں کہ ایک سال کے لئے کوئی جو ہے وہ زیادہ نمک کا استعمال کریں یا uncontrolled sugar intake کریں تو اس کا ان کے blood pressure پہ اور diabetes پہ کیا effect ہوگا تو ایک variable ہمارے پاس sugar intake ہے uncontrolled اور دوسرا diabetes کے جو glycemic level ہے body میں اس پہ ان کا کیا effect ہے تو یہ cause and effect دیکھ رہا ہے کہ زیادہ sugar لیا تو diabetes جو ہے وہ بگڑ گیا اور کم controlled میں sugar لیا تو diabetes کے جو glycemic index ہیں وہ controlled میں similarly relationship دو variable کے درمیان اب اس میں cause and effect تو نہیں دیکھتے لیکن just معلوم کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز کے ہونے کی وجہ سے دوسری چیز پہ کیا کیسے وہ interact ہوتا ہے for example میں کہوں کہ ایک educated اگر ایک university graduate ہے تو وہ اپنی family کو زیادہ successfully deal کر رہا ہے یا وہ جس کی کوئی formal education نہیں ہے تو اب ایک variable ہمارے پاس education ہے دوسرا family کے ساتھ ان کی communication اور dealing کا method تو کیا education والا جو وہ ہے جو uneducated ہے اس کی نسبت زیادہ بہتر اپنی family کو deal کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک just relationship ہے اس میں ہم cause and effect تو نہیں دیکھ رہے ہیں سو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو quantitative research میں ہم دیکھ رہے ہیں سو بنیادی طور پر ان کی methodologies یعنی conduct کرنے کا اس طرح کی research کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے ٹھیک ہے جیسے ایک میں ہم نے subjective data ایک میں objective ایک میں ہم جو ہے cause and effect دیکھتے ہیں دوسرے ہم اس میں صرف life experiences judge کر رہے ہوتے ہیں تو basic methods ان کے الگ الگ ہیں but اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ methodologies ایک دوسرے کو oppose کر رہی ہے کہ اگر ہم quantitative research کرے تو qualitative نہیں کر سکتے یا اگر qualitative میں کوئی چیز پتا چلتی ہے تو quantitative میں وہ نہیں پتا چلے گی ویسے نہیں آئے گا الٹ آئے گا یہ چیز نہیں ہے یہ ایک دوسرے کو oppose نہیں کر رہی ہے اور اسی لئے ہم quantitative اور qualitative research کو at the same time کر سکتے ہیں یا ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ for example میں نے پہلے ڈیورس کے بعد فیمیل کی نورمل لائف کی طرف آنے کی جو ایک پیٹرن ہوتا ہے ان کا یا کسی بھی لفڈ ون کے ڈیتھ کے بعد فیملی میمبرز کا نارمل لائف کی پیٹرنز کی طرف آنے کا جو پروسیس ہے وہ میں نے سبجیکٹیو لی دیکھ لیا انٹرویوز لے لیے کوالیٹیٹیو ریسرچ کر لیے کوالیٹیٹیو ریسرچ پھر اس کے ساتھ ہی میں کروں گا کہ ان میں سے میں نے کچھ کویسٹن لیے اور اس کو لائکٹ سکیل پہ یس نو یا اگری سٹرونگلی اگری نیوٹرل ڈیس اگری اور سٹرونگلی ڈیس اگری پہ میں نے جج کر لیا سو یہ میں ایٹا ٹائم دونوں طریقوں سے کر سکتا ہوں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بوت آف دیز میترڈ کین بی یوزڈ ان کنجانکشن یہ اگر ہم دیکھیں کمپیریزن ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ تھوڑی سی لیمیٹڈ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس کویسٹن جو ہے وہ کلوز انڈیڈڈ ہوتے ہیں ہم اس میں ایم سی کی اس کی طرح آپ اپشنز دیتے ہیں اور پارٹیسپنٹ نے جو ہمیں آنسر دے رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ان اپشنز میں سے ایک اپشن بتا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس زیادہ ایکسپلینیشن کا موقع نہیں ہوتا جبکہ کوالیٹیٹیو میں ہمارے پاس یہ ایکسپلوریٹری نیچر کی ہوتی ہے تو اگر ہم کسی سے کوئی سوال کر لے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک سینٹنس سپیسیفک مجھے ایک بندہ بتا رہا ہے سیم الفاظ میں سیم سینٹنس میں مجھے دوسرا بندہ بھی بتا ہے بات ملٹیپل طریقوں سے ہو سکتی ہے کوئی لمبا آنسر دے گا کوئی چھوٹا آنسر دے گا تو اس میں ہمارے پاس جو بنیادی قویسٹنز ہوتے ہیں وہ سبجیکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں کوالیٹیٹیٹیو میں دوسرا آپشن یا دوسری بات جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے ہائیپوٹیسٹس ٹیسٹنگ تو ہائیپوٹیسٹس ٹیسٹنگ ہم کوانٹیٹیٹیو میسلی کرتے ہیں کہ جب بھی دو ویرییبل کے درمیان کوئی ریلیشنشپ یا اسوسیییشن ہم نہیں دیکھنی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ ایک مفروضہ ایک ہائیپوٹیسٹس بناتے ہیں اور اس کے بیس پہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کوالیٹیٹیو میں ہمارے پاس باقاعدہ ایک نالج جنریٹ ہوتی ہے جس کو ہم تیوری جنریٹیو کہتے ہیں اور اسی طریقے سے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہمارے پاس بہت سپیسیفک اوبجیکٹیو بیسٹ ہوتی ہے اس میں ہم ہالیسٹک اپروچ ہر چیز کو اس فنومنہ کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتی ہے کور نہیں کرتے ہم صرف اوبجیکٹیو پہ جاتے ہیں جبکہ کوالیٹیٹیو میں ہم ہالیسٹک اگر پارٹیسپنٹ ہمیں کچھ مزید بتانا چاہیں اس ٹاپک سے ہٹ کے بھی تو بھی ہم وہ ایڈ کر لیتے ہیں اس ریسرچ میں فورتھ وان اس کے کونٹیٹیٹیو میں ہم سٹیٹسٹک کا نالج استعمال کرتے ہیں اس کے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور جبکہ کوالیٹیٹیو میں ہم ان الفاظ کا جو پارٹیسپنٹ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم جو ہے اپنے الفاظ میں اس کو لوگوں تک ایکسپلین کرتے ہیں سیمیلرلی کونٹیٹیٹیو ہمارے پاس نومیریکل ہے نومیریکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس نمبرز میں یہ ڈیٹا ہوتا ہے جبکہ جو ہمارے پاس کوالیٹیٹیو ہے وہ الفاظ کی شکل میں ہوتا ہے ٹیکسٹرل یا وربل ہوتا ہے اور لاسٹ وان کے کونٹیٹیٹیو ہمارے پاس ایپسلوٹ ٹروتھ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں پارٹیسیپنٹ نے بتایا وہی چیز ہے اس سے ہٹ کے ہم اس کو انٹرپٹ نہیں کر سکتے جبکہ کوالیٹیٹیو میں ایک ہی چیز کے ملٹپل میننگز نکل سکتے ہیں اسی لئے اس کو ہم کہاتے ہیں کہ جو ٹروتھ ہے یعنی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ڈائنیمک ہے پرسن ٹو پرسن چینج ہو سکتی ہے سو اب ان دونوں کو بھی فردر کلاسیفائی کیا گیا ہے ان دونوں کو بھی فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو وہ اس طرح کے آگے ان کے فردر برانچز ہیں کوانٹیٹیٹیو کو ڈسکریپٹیو ریسرچ کو ریلیشنل ریسرچ کوہرٹ سٹڈیز ایکسپریمنٹل ریسرچ میں ڈیوائیڈ کیا گیا یہ مین ہے جبکہ فردر پھر ایکسپریمنٹل ریسرچ کو کاؤزائی ایکسپریمنٹل اور ٹرو ایکسپریمنٹل کے بیس پر ڈیزائن کیا ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے جبکہ کوالیٹیٹیو ہمارے پاس فنومنالوجیکل ریسرچ گراونڈڈ تیوری ایتنوگرافی اور ہسٹوریکل ریسرچ یہ فردر اس کی ڈیویزن اور کلاسیفیکیشن ہے یہ ہم ڈیٹیل میں ہمارے پاس کیا ریزلٹس نکال کے دے رہی ہے ہمیں اس کو ہم بیسٹ آن آؤٹکم کہتے ہیں سو ہمارے پاس ایک ہوتی ہے بیسک یا پیور ریسرچ جس سے ہمیں صرف نالج ملتی ہے کسی بھی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں چاہے وہ کوانٹیٹیٹیو طریقے سے ہو چاہے وہ کوالیٹیٹیو اس میں دونوں آ سکتے ہیں لیکن کوانٹیٹیٹیو ہو تو ڈسکرپٹیو ہوگا کوالیٹیٹیو ہو تو ایکسپلوریٹری ہوگا سو ہمارے پاس پیور یا بیسک ریسرچ دونوں ہو سکتے ہیں میتھڈ چاہے کوانٹیٹیٹیو ہو چاہے کوالیٹیٹیو ہے لیکن اس کا مقصد ہے کہ بنیادی طور پر ہم بیسک ریسرچ کر رہے ہیں نالج بیلڈ کسی بھی ایک نئی میڈیسن کو ٹیسٹ کرتے ہیں کسی بھی ایک نئی تیرپی کو ٹیسٹ کرتے ہیں کسی بھی ایک ڈیوائز کو چیک کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پرانے میتھڈ پرانے طریقے پرانے میڈیسن اور ڈیوائز سے زیادہ ایفیکٹیو ہے یا نہیں تو اس کو ہم اپلائیڈ یا کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم کو اپلیکیشن کرتے ہیں اور اپلیکیشن ہمیں ایک آؤٹکم دے رہا ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے پریکٹس میں لے کر آتے ہیں نالج کے علاوہ پریکٹس پہ بھی یہ ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم اپلائیڈ یا پریکٹی کرتے ہیں تیسرا جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے ایکشن ریسرچ ایکشن ریسرچ ہمارے پاس ایک سٹیپ فائز ریسرچ ہے جس میں ہم ریسرچ کے سٹیپ بار 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 ریپیٹ کرتے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں فور ایک پلان بنایا کہ میں ایک سکول میں بچوں کی لرننگ انٹیگریٹ کروں اور انڈسٹری اورینٹیٹ کروں گے کل اگر وہ سکول سے گریجویٹ ہوں گے تو ان کو جاب آسانی سے ملے سو سب سے پہلے میں جو ہے ایک نیا کرکلم یا اس کرکلم میں ایسے چینج لے کر آنگا کہ وہ جب امپلیمنٹ کریں گے اور اسے بچے سیکھیں گے تو جب اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب اس کرکلم میں کیا کیا کمی آئیں اس کمی اور خامی کو گیپ کو دور کر کے دوبارہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور دوبارہ ان کو چیک کریں گے اور اس کو ایویلویٹ کر کے فردر ہم اس میں گیپ نکالیں گے پھر وہ فردر گیپ بھی نکال کے ہم دوبارہ ایمپلیمنٹ کریں گے دوبارہ اس کو چیک کریں گے اور ایویلویٹ کر کے پھر اس کو اس کریں گے سو ایک سائیکل پروسس ہے سائیکلنگ ہے اس کی کنٹینیویٹی کی جس کو ہم ویشیس سائیکل کہہ سکتے ہیں کہ بار بار ایک سائیکل خود کو ریپیٹ کر رہا ہے اور اس میں ہم بار بار ایمپلیمنٹ لے کر آ رہے اور اس سے ہمارے پاس فائنڈنگ بھی نکل رہی ہے ہمارے پاس implementation بھی ایٹا ٹائم ہو رہی ہے اور ایمپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے اس کو ہم action ریسرچ کہتے اور ایک ہوتا ہے outcome ریسرچ جس میں ہم outcome پہ فوکس ہو کے ریسرچ کر رہے ہوتے چلیں جی اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں جب ہمارے پاس ریسرچ quantitative qualitative پڑھیں گے تو اس کو ہم ڈیٹیل میں understand کریں گے میں نے یہ والے جو آگے سلائیڈ آرہے آلیڈ ایکسپلین کر دیا کہ basic یا پیور ریسرچ جو ہے اس میں ہم صرف data جو collect کرتے ہیں scientific طریقے سے وہ ہماری knowledge کو advance کرتا ہے چاہے new knowledge generate کرنا ہوا یا existing knowledge کو ہم validate کرتے ہیں اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ immediately practice میں ہمارے available ہوں یا practical use کے لئے کارامہ دوں اس میں ہمارے پاس نئی theories بنتی ہے new knowledge بنتا ہے ہم کسی چیز کو explain کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی phenomena کے بارے predictions دے رہے ہوتے ہیں without regard to its later use so example اس کی یہ ہے کہ gravitation constant in the life universal gravitation یہ physics کا ہے لیکن اگر for example جیسے اس کا gravity کا concept جس وقت دیا گیا تھا تو اس وقت وہ theoretical تھا practical اس میں باد میں develop ہوا so یہ ایک pure research کی example ہے applied کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہمارے پاس ایسی findings لے کر آتا ہے جو کہ ہم ایک given situation میں اپنی practices کو improve کرنی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جو scientific investigation ہوتی ہے یہ knowledge generation کے ساتھ ہمیں directly clinical practice میں بھی improvement یا اس کی innovations کے لئے کارامد ہوتی ہے اور یہ ہمارے problem solving کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تا کہ ہم اپنے solve کریں سو اس کا purpose problem solving ہے اور یہ ہمارے لئے جو بھی ہم policy making کرتے ہیں یا ہمارے practices ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے clinical life میں ہو professional life میں ہو social life میں ہو تو اس میں جو بھی problem ہمیں آرہے ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لئے ہم applied research کی help لیتے the ways to treat or cure a specific disease ٹھیک ہے جیسے pain management کے لئے مختلف nursing intervention نکالی گئی وہ یا اس طرح depression کو control کرنے کے لئے CBT کا استعمال ہو گیا یا bed sore prevention کے لئے کسی cream کا استعمال ہو گیا تو یہ ساری وہ applications ہیں therapy treatment یا کوئی بھی اس طرح کی interventions جس میں ہم اپنی practices کو improve کر سکے وہ applied research میں آتا ہے اس پہ ہم نے بات کر لی تو جو بھی ہمارے پاس effectiveness measure کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس applied research ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم in depth understanding لینا چاہتے ہیں explore کر نا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس basic research ہوگا جس میں at the same time ہم investigation بھی کر رہے ہوتے ہیں gaps معلوم کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے جو finding آرہی ہوتی ہے ان finding کو improve کر کے اس میں سے جو gaps ہیں اس کو ہٹا کے دوبارہ اس کو implement کر کے دوبارہ وہ judge کرتے ہیں so it is learning by doing ہم ساتھ ساتھ کے steps ہوتے ہیں جس میں assessment کرتے ہیں objectives بناتے ہیں کوئی change لے کر آتے ہیں change implement کر کے ہم اس کو دوبارہ assess کرتے ہیں اس کی conclusion نکالتے ہیں اس میں gaps نکال کے دوبارہ ہم assess کر کے دوبارہ اس کے بیس پر نئے objective بنا کے دوبارہ implement کر کے اس طرح ایک بار بار سائیکل میں step revise کرتے ہیں جیسے analysis of the people's health problem in particular area by health professional with the aim of producing appropriate treatment and health promotion program کہ اگر ہم نے TB control کرنی ہے یا smoking کا habit ہم نے control کرنا ہے لوگوں میں تو ہم ساتھ ساتھ وہ وہ پہ لوگوں کو counselling بھی کریں سگرٹس پہ ٹیکس بھی لگائیں لوگوں کو health education بھی دیں اور ساتھ ساتھ سروی بھی کریں کہ یہ کم ہو رہا ہے with the time being یا نہیں ہر چھ مہینے بعد دیکھیں چھ مہینے بعد exercise repeat کریں اس میں خامیہ نکال ہیں اور یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں action research میں ہمیں بار بار gap دیکھے gap assess کر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس lacking کہاں پہ آ رہی ہے تاکہ اس کو improve کر آگے بڑھ سکے جو outcome research ہے یہ ہمارے پاس end result پہ focus کرتا ہے چاہے وہ patient care کی ہو یا کوئی اور بھی ہو لیکن ہمارے پاس end result کیا آتا ہے یہ outcome research کہلاتا ہے end result پہ focus ہو کے جو research کی جاتی ہے جیسے provision of health care services provide کی گئی ہے community میں اور دیکھا گیا کہ financial outcome اس کے اچھے نکلتے ہیں لوگ financially stable ہوتے ہیں یا نہیں similarly satisfaction with health outcomes کہ لوگوں کو health care services provide کی گئی اور کیا لوگوں کی satisfaction level improve ہوئی hospital میں کوئی facility دی گئی کیا ان سے ان کی satisfaction level جو ہے وہ بڑھ گیا یا نہیں بڑھ گیا سو اس طرح کی چیزیں جب outcome پہ focus کرتے ہیں اس کو outcome research میں count کرتے ہیں سو outcome research بنیادی طور پہ ہم policy کے حوالے سے کرتے ہیں اور اس میں کافی ہماری policy making activities جو ہے وہ اسی پہ focus کر رہی ہوتی ہے اور کیونکہ ان کا end result outcome پہ base کرتا ہے اسی لئے outcome research اس کے لئے زیادہ appropriate سمجھ جاتی ہے سو nursing میں ہمارے پاس یہ سارے استعمال ہوتے چاہے وہ quantitative research ہو چاہے qualitative research ہو چاہے outcome research ہو سو اگر ہم اس میں دیکھیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ summary ہے quantitative research qualitative research اور outcome research تین main broader categories ہیں خیر تو یہ quantitative میں ہمارے پاس 4 types ہیں quantitative میں 4 types ہیں اور outcome research تو یہ ہمارے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس outcome کے base پہ ہوا یا ہمارے پاس knowledge generation یا knowledge testing کے بنیاد پہ تو وہ ہمارے پاس basic اور applied اور یہ سارے چیزیں آ رہی ہیں سو ہمارے پاس evidence based practice کیسے develop ہوتی ہے مختلف research approaches استعمال کر کے evidence based approach یا practice develop ہوتی ہے evidence based practice کیسے کہتے ہیں کہ ہم جو بھی اپنے professional life میں practice کرتے ہیں کسی مریض کو care دیتے ہیں کسی مریض کو کوئی medicine دیتے ہیں کوئی therapy apply کرتے ہیں تو اس کے base پہ ہمارے پاس research based research proven facts ہونے چاہیئے کہ جس کے base پہ ہم provide کریں نہیں تو support ہوگی so qualitative research جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں مریض ان کی family ان کے experiences ان کے health اور related issues کو understand کرنے میں help کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس knowledge یا theory generate کرتے ہیں جبکہ quantitative research ہمیں کوئی mechanism provide کرتا ہے کہ ہم مختلف theories کو test کریں یا مختلف phenomena کے دوسرے کے ساتھ جو ان کے variables ہوتے ہیں اس کا relationship cause and effect کا phenomena test کریں یا کوئی therapy ہے یا کوئی medicine ہے یا care practice ہے جس کی effectiveness کو ہم test کر سکے nursing intervention کی efficacy کو دے سکے تو یہ quantitative research ہمیں help کرتا ہے اور outcome research ہمیں final outcome کے بارے میں بتاتا ہے کہ quality improve ہوئی کیا cost میں کمی آگئی کیا کوئی ایسی اور چیز ہے جو کہ ہمیں اس پہ focus کر کے outcome جو ہے ہمارا assess کیا جا سکتا ہے سو اگر آپ اس slide کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس باقاعدہ سارے step کہ ہمارے پاس first step research کا جو ہے وہ کوئی بھی اپنا research problem define کرنا ہوتا ہے پھر اس problem کے base پہ ہم previous literature دیکھتے ہیں concept ہو یا theories ہو اور previous research اگر ہوئی ہے تو اس کے findings کیا آئی ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر ہم اپنا hypothesis formulate کرتے ہیں پھر research design choose کرتے ہیں data collect کرتے ہیں data analyze کرتے ہیں اور اس data کو پھر interpret کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس research کا flow ہوتا ہے کہ research کیسے ہم conduct کرتے ہیں یہ آپ کے پاس recommended books ہیں اور اس presentation کے لئے آپ کے پاس اس کے references ہیں اگر کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں Thank you